عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنن لنا احدادی لولا ان هدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد وَعَلَىٰ اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّيِّينَ الْمَعَسُومِينَ الْمَظُومِينَ الَّذِينَ اَذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحَرَهُمْ تَطْحِيرًا اللہمَّا سُوَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجْهُمْ مومن المومنات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنی گفتگو کے فورٹین سے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اور یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا چاہے وہ خلقت کی نشانیوں ہیں چاہے وہ پانی کی نشانیوں ہیں چاہے وہ موجات کی نشانیوں ہیں چاہے وہ سبزی جات اور زیتون کی نشانیوں ہیں یہ بیان کرتے کرتے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جو چوپائیں ہیں وہ تمہارے لئے کتنے مفید ہیں وہ تمہارے لئے کتنے فائدے ہیں واقعہ نگر ہماری زندگی سے one two three اور ایک اور چیز چار پہلی چیز کیا اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے پانی دوسری چیز کیا میوے تیسری چیز کیا میوے اور سبجی جات دوسری چیز تیسری چیز چوپائے اور چوتھی چیز ہوا اگر اپنی زندگی سے ایک دن منس کر دے اللہ تعالی ہمارے پاس کیا بچے کا انسان خودی سوچے اور خودی فکر کرے اللہ تعالی نے توجہ دلائی ہے میری نعمتیں تمہارے لئے ہیں میری تمام مخلوق تمہارے لئے ہیں کھاؤ پیو انجوئے کرو میرا شکر ادا کرو اس سے طاقت حاصل کرو میری عبادتوں کے لئے میری مخلوق کی خدمت کے لئے ریسرچ کرو تحقیقات کرو آسمان کی نشانیاں بتائیں زمین کی نشانیاں یعنی اللہ تعالی نے تقریباً ان بائیس آیتوں میں تقریباً بائیس آیتوں میں پوری کائنات کو سمجھ دیا بائیس جملوں میں کائنات سمجھ دیا آسمان کو ہم نے آسمان میں ساتھ راستے بنائے اور ہم اس کی حلقت سے گافل نہیں یعنی ہم نے بھی ان تیرہ دنوں میں اللہ کی قدرت کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی اس کی قدرت میں تفکر کرنے کی کوشش کی اس کی عظمت کا احساس کرنے کی کوشش کی اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اتنا طاقتور ہیں اتنا قدرت والا ہے ہر چیز اس کی ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیئن قدیم اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل وہو العزیز الغفور مبارک اے ازاد جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ ہم اللہ کے میموں کا ذکر کرتے رہے ہیں اللہ کے پانی کا ذکر کرتے رہے ہیں اللہ کی سبزیوں کا ذکر کرتے رہے زیتون اس کے تیل اور اس کے علاوہ کھانی پینے کی دوسری چیزیں ہم نے میتھی کا بھی ذکر کیا ہم نے دارچینی کا بھی ہم نے حلدی کا بھی ہم نے ہر چیز جو ہماری زندگی میں اس کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھتے رہے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا کہ ہماری اطراف میں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں کہ ہم کوئی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہو سکتے ایک نعمت سے دوسری پہ دوسری سے تیسری تیسری پھر آنکھیں نعمت کان نعمت بدن نعمت وہ سب پہلے بتا چکا تھے تو یہ بڑی شیرین گفتگو تھی کم از کم میرے لئے بڑی لذت والی گفتگو تھی اور میں اس گفتگو سے بہت لذت محسوس کرتا تھا کہ میں خود بھی احساس کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور میں آپ لوگوں کو بھی اس احساس میں شامل کر رہا ہوں پھر میرے سب سے زیادہ شیرین یہ بات لگی کہ ایک ایسا وائرس کے جس کو بہت مشکل سے دیکھا جا سکتا ہے بہت ہی سخت تھے اس کو دیکھنا صرف اس کی نشانیوں کے ٹیسٹ میں وائرس نہیں دیکھا جاتا اس کی نشانیاں دیکھی جاتی ہیں اے انسانوں ایک ٹیسٹ کر کے نشانی دیکھتے ہو کہ یہ ہے کہ نہیں پوری کائنات ٹیسٹ ہے تمہارے لئے پوری کائنات نشانی ہے اس کی لئے ابھی بھی اس میں تم شک کرتے ہو اف اللہ شکن فاتر السمامات اف اللہ شکن تم اللہ میں شک کرتے ہو جس نے زمین اور آسمان کو فال کی یعنی کیا انسان ہے کہ جو وائرس کی اثر سے پچانتا ہے کہ یہاں وائرس ہے جنات میں وہ ٹیوب ڈالی جاتی ہے گلہ کھول کے اندر سے وہ لیا جاتا ہے اور اس میں لگایا جاتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی اثر نظر آرہا ہے خود نہیں نظر آتا ہے خود نظر آنے کے لئے امریکہ بیجنا پڑے گا یا پھر الیکٹرونک مائز بس کی اثر سے پہچانا ہے ہاں یہ وائرس ہے یہ اتنا کائنات کا اثر موجود ہے لیکن انسان نادان نہیں ہے لیکن انسان ایک لفظ استعمال کا بیچارہ نہیں ہے وائرس کو تو پہچان لیا ہے وائرس کے خالق کو نہیں پہچانا انسان اگر اس وائرس کے خالق کو بھی پہچان لیا مجھے کرونا وائرس میں اللہ ماف کریں لوگوں کو عذیت ہوئی تکلیف ہوئی پریشانی ہوئی کھانے پینے کے مسائل لاشن کے مسائل کراہ کے مسائل نوکریوں کے مسائل بتا نہیں کیا کیا شادیاں رکی ہوئی ہیں یہ رکا ہوا وہ رکا ہوا ہے دنیا سٹاپ ہے بہت سلو ٹرین کی طرح چلنا شروع ہوئی پتہ نہیں کب سٹارٹ ہوتی باقا دست چلنا لیکن مجھے اس بارے میں بڑی لذت محسوس ہوئی کہ میرا اللہ جو ہے وہ پھر ابابیل کی جتنا کنکر ابابیل کے نوک میں بھرسنے والا کنکر نہیں بھیجتا کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو میں تھوڑی چھوٹی سی چیز بھیج دوں ایک کیلکولیشن میں نے پتہ نہیں تین چیز دن پہلے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا ریپیٹ کر رہا ہے میں تو کوئی حرش نہیں فبی یا اللہ رب کمال تو کنکر دیوان تو کتنی بار ریپیٹ ہو چکا جب میں نوک کلکولیشن پڑی کہ ایک کرونا وائرس کا وزن کتنا ہے اور ایک آدمی کو بیمار کرنے کے لئے کتنے کرونا وائرس چاہیے اور اتنے کرونا وائرس کا کتنا وزن ہے اور پوری دنیا میں جتنے لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں زندہ ہیں مر گئے چھوڑ لیں اگر ایک کلکولیشن غلط نہ ہو تو ایک گرام مجھے نے بتایا ٹوٹل کرونا وائرس میں کہتا ہوں ایک گرام ہی ایک ٹن کہہ رہے ہیں مگر کہیں جمع کر لیا ہے ایسا اف اللہ شکون اللہ پہ شک کرتے ہو یا اس کی نعمتوں پہ شک کرتے ہو یا اس کی رحمتوں پہ شک کرتے ہو یا اس کی معاف کرنے پہ شک کرتے ہو کس پہ شک ہے کیا ہے تمہارا کیوں سجدریج نہیں ہوتے ہو کیوں جھک نہیں جاتے ہو کیوں اکڑے ہو کنا کرنا بھی تو اکڑنا ہے نافرمانی کرنا بھی تو اکڑنا ہے اکڑنا سے تھوڑی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ تُو کون ہے نعوذ باللہ نافرمانی اکڑنا ہے اس کے حکم کو نہ ماننا اکڑنا ہے احکام دین کو نہ ماننا اکڑنا ہے یہ سوری چیزیں اکڑنے میں شامل ہوتی ہیں تو آئیں نا مہرمزان کی چودویں کی چاند کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اے چاند کے خالق ہمارے جناب زہرہ کے چاند کے ظہور میں تعجیل فرما جائیں بہت پریشان ہے بہت مشکلات میں ہمارے مومن بھائیوں کو کبھی شام میں کبھی عراق میں کبھی ایران میں کبھی لبنان میں کبھی کان کبھی کان اتنی عذیت مہچائی جاتی ہے ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اے میرے مالک جہاں تیرا چاند چودمی کا نظر آتا ہے وہاں ہم جناب زہرہ کے چودمی کے چاند کو یاد کر کے ہمارا دل بھر آتا ہے اتنی خوبصورت کائنات اتنی خوبصورت مخلوقات سب کچھ ہے بس وہ صاحب تشریف لے آئے اور انسان کی ہدایت کا کام شروع کر دیں وہ صاحب تشریف لے آئے اور انسان کو کی رہنمائی شروع کر دیں کتنا اچھا ہو کہ انسان سب پوری کائنات اپنے رب کے سامنے سر بس وجود ہو جائے اور ایک ہی جملہ کہے یا ستارو یا غفار یا رحمانو سب ایک آواز ہو کر خوب امید ہے کہ ہماری معرفت میں ایک کرونا وائرس جتنا یہ دعفہ ہو گیا ہوگا اور ہم اللہ سبحانو تعالی کو پہلی رمضان سے آج تک میں بہتر سمجھنے کی پوزیشن میں آئے ہوں گے اس کے سامنے جھکنے میں لذت محسوس ہو رہی ہوگی اس کی نماز میں لذت محسوس ہو رہی ہوگی آگے بڑھتے ہوئے تھوڑی گھبرات محسوس ہوتی ہے اس کی نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانو تعالی اس توفان کا ذکر شروع کرتا ہے جس کے بارے میں ہے کہ اس نے پوری زمین کو اپنے رپیٹ میں لے گیا تھا جو توفان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں یا دوسرے انبیاء کے دمانے میں آئے وہ ایک علاقے کو محدوداً گھیرتے تھے جو عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے وہاں پر بات ختم ہوئی تھی والے والا فلکت احملون اور تمہیں ہم حیوانوں پر اور تمہیں کشتیوں پر اور حیوانوں پر ہم سوار کرتے ہیں یہاں سے اب آیت نمبر سوار کرنے کی بات سے اللہ سبحانو تعالیٰ ایک اگلی گفتگو میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اَرْسَلَّا نُوحَنِ الٰا قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمِنِ اللَّهِ اِنْ غَيْرُ وَفَلَا تَتَّقُونَ اور ہم نے بھیجا انہوں کو ان کی قوم کی طرف انہوں نے کیا کہا یا قوم ہے اے میری پیاری قوم اللہ کی بندگی کرو مَا لَكُمِنِ اللَّهِ اِنْ غَيْرُ وَفَلَا تَتَّقُونَ اللہ کے علاقے سے اور علاقہ کیا کام یہاں پر اَفَلَا تَتَّقُونَ گفتو کو عرض کروں گا اور شاید اسی پر اس سال کی ہماری گفتو ختم ہو فَقَالَ الْمَلَوَ الَّذِينَ كَفْرُ مِنْ قَوْمِهِ جو اس قوم کے بڑے بڑے بغا کرتے تھے مَلَا کا لفظ یاد رکھئے گا اس پر اس کی تشریح کریں گے آج نہیں تو انشاءاللہ بعد میں فَقَالَ الْمَلَوَ الَّذِينَ كَفْرُ مِنْ قَوْمِهِ تو اس کی قوم کے بڑے بڑے تھے انہوں نے کہا کفر کرتے تھے مَا حَدَ الْمَلَوَ الْمَلَوَ الْمَلَوْكُمْ بس ہر ایک کو یہی تکلیف تھی یہ تو تمہارے جیسے ہیں وہ بڑے بڑے جگازری ہوتے ہیں بڑے بڑے قوم کے لفظ استعمال نہیں کرتا مَا حَدَ الْمَلَوَ الْمَلَوَ الْمَلَوْكُمْ یہ تمہاری طرح کا بشر ہے صرف چاہتا ہے تم پر تفضل یو ریدو ہیں تفضل علیکم یہ چاہتا ہے تم پر تفضل حاصل کرے جیسے کہ بعض میں تب علماء پر بھی وہ کوئی حق کا کام کرتے ہیں یہ سب اپنی شورت کے لئے کرتے ہیں خیر کہا ہم بیا اور کام علماء وَلَوْا شَعَ اللَّهُ لَعَنْزَلَ مَلَائِكَةً اگر اللہ چاہتا تو ملائکہ کو نازل کرتا مَا سَمِعْنَا بِحَادَا فِي آبَائِنَ الْأَوَّلِينَ ہم نے ابھی اپنے باپ داداؤں میں نہیں سنا جوڑو گل رہے ہیں خیر تفصیل تشریح کرتا ہوں مَا سَمِعْنَا بِحَادَا فِي آبَائِنَ الْأَوَّلِينَ اِنْ هُوَا إِلَّا رَجِلُمْ بِحِ جِنَّةً فَتَرَبَّسُوا بِحَتَّحِينَ یہ اس پہ تو جن سوار ہو گیا ہے کچھ ایسے ٹھہرو تاکہ اس کے جنون کا علاج ہو جن جنون جنات یہ سب ہوئی ہیں تھوڑا سا ٹھہرو تاکہ جن کا اثر اس پہ سے ختم ہو جائے اور پھر ہم دیکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کی باتیں چھوڑ دو سنو اِنْ هَا إِنْ هُوَا إِلَّا رَجِلُمْ بِحِ جِنَّةً فَتَرَبَّسُوا بِحَتَّحِينَ بس تھوڑا سا اس کو مولد دے دو تاکہ کچھ وقت نہیں کر رہا حضرت نون نے قَالَ رَبِّنْ سُرْنِ بِمَقَذَّبُونَ بڑا مسئلہ تھا ترجمہ کرتا ہوں پھر آتا ہوں حضرت نون نے کہا ملے مدد کر دی جو مجھے جھٹلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ عَنِسْنِ الْفُلْقَ بِعَيُونَنَا وَبَحْيَنَا اِنُو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے ذریعے تم کشتی بناو فَإِدَا جَا عَمْرُنَا جب ہمارا عمر آ جائے گا وَفَارَتْ تَنْنُورُ اور تَنُورُ پھٹے گا فَسْتْ لُقْفِيَا مِنْ كُلْ لِن زَوْجَيْنِ اثْنَئِنَي وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِنْ قُولُ مِنْهُمْ پس تم اس میں ہر مخلوق کا جوڑہ ڈال دینا اور اپنے اہل کو ڈال دینا سوائے وہ کہ جس کے بارے میں اَلَيْهِنْ قُولُ مِنْهُمْ تے ہو چکا کہ یہ تمہارے ساتھ سوال نہیں ہوں گے دیکھنا نو ایسا مت کرنا وَلَا تُخَاتِبْنِ فِي الَّذِينَ ظُلَمُونَ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھے خطاب مت کرنا اِنَّوَمْ مُغْرَقُونَ یہ سوارے غرق ہو جائیں گا فَإِذَا سْتَوَيْتَ انتَ وَمَمَّعَكَ عَلَى الْفُلْقِ جب تم کشتی پہ سوار ہو جاؤ کشتی جو ہے وہ چلنے لگے فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الْحَمْدُ اللَّهِ اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بلایا اور یہ بھی کہا وَقُلْ رَبِّ انزل لِي مُنزلًا مُبَاورَكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزلِينَ پالنے والے مجھے نازل کرنا مبارک زمین پر اور تو تو بہترین نوزول کرانے والا ہے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّ الْمُبْتَلِينَ اور اس میں نشانیاں ہیں عبرت ہے حکایت ہے اور ہاں ہم تو امتحان لینے والے ہیں وَإِنْ كُنَّ الْمُبْتَلِينَ ہم تو امتحان میں ڈالنے والے ہیں ہم اس تیسویں آیت تک آج اپنی بات پر غور کریں گے کل انشاءاللہ تعالی حضرت امام حسن علیہ السلام پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی باقی دنوں میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے واقعات کو آگے بڑھائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ پوری طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کریں لیکن پہلے آیات میں موجود کچھ جزیات کو بیان کرتے ہیں جزیات کیا ہیں جزیات یہ ہیں کہ بلکہ معذرت آیت میں پہلے کلیات بیان کرتے ہیں آیت میں کلیات کیا ہیں آیت میں پہلا کلی قانون یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانیت کی ہدایت چاہتا ہے ہی ریپیٹ اللہ سبحانہ وتعالی انسانیت کی ہدایت چاہتا ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی انبیر کو بھیجتا ہے ان کے ساتھ آسمانی کتابوں کو نازل کرتا ہے ان کے ساتھ ساتھ پھر اولیاء اعظام کو اور پھر حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آئم میں معصومین کا سسلہ شروع ہوتا ہے یعنی زمین کسی وقت بھی اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی نہ رہی ہے نہ رہے گی ہر زمانے میں حجتِ الٰہی یا انبیاء علیہ السلام یا آئم میں معصومین علیہ السلام ہیں رہیں گے عورتیں کوئی بھی اس بات پر دلیل لے آئے کہ نہیں حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کی زمین پر حجتِ الٰہی کا ہونا ضروری نہیں تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید حجتِ الٰہی کے طور پر موجود ہے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تو کلام سامت ہے خود تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے یہ معنی ہے میرے یہ معنی ہے اور آج دیکھ لیجئے دو اڑھائی ہزار تفسیریں پچیس پچاس سو میری اپنی لائبری میں موجود ہیں ہر ایک اپنی فہم کے مطابق اپنے زمانے کے فہم کے مطابق آیات کو حدیث کی روشنی میں آیات کو عقل کی روشنی میں آیات کو ماحول کی روشنی میں سمجھنی کوش سٹینڈرڈ کیا ہے کوئی تو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو ایک ایسے شخص کے پاس بیجا تھا کہ جو قرآن مجید میں تناقضات کو ڈھون رہا تھا اور شاگرد جب اعتماد حاصل کر چکا تو اس نے استاد سے کہا کہ استاد یہ تو تم تناقضات اپنی طرف سے سوچ کے لکھ رہے ہو کہ تم سمجھتے ہو اس آیت کی یہ معنی ہے تو تم لکھ رہے ہو اس آیت کی یہ معنی ہے تو تم اعتراض کر رہے ہو لیکن جس نے یہ آیت نازل کی ہے وہ کہے کہ میری مراد یہ نہیں ہے یہ ہے پھر کیا کرو گے حیران ہو گیا کہنا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے اس نے مڑ کے پوچھا کہ تیرے سٹینڈرڈ کی تو بات نہیں اپنے الفاظ میں بات یہ تیرے سٹینڈرڈ کی تو بات نہیں یہ بتا یہ تجھے بتائے کس نے زمین پر اللہ کی حجت اسی لئے ہے کہ اگر دین میں پوری طرح سے انعراف فیدہ ہو رہا تو اس کی لگام کو مہار کر کے راستے پر لائے جائے اگر دین میں غلو آ رہا ہے اس کی لگام کو پلائے جائے اگر نسیریت کے نام سے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں ان کو کان پکڑ کے باہر نکال دیا جائے دین میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں اللہ چھوٹ دیتا ہے بڑو 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 پھر ایک دم زرد سی کھینج لیتا ہے اور اگر حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج شریف پر اللہ تعالی کی حجت کے طور پر نہ ہوتے تو جیسے دوسروں کے دین کا جو حال ہوا ہے جو مسائل ہوئے کل میں اس پر بیان کروں کہ اگر کسی کتاب میں رنگیلہ رسول لکھا گیا ہے کر انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کروں اگر کسی کلیہ پر سن انشاءاللہ اگر معوذ باللہ اللہ لانت کرے لکھنے والے پر معوذ باللہ رسول اکرم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے لیکن کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں اس گستاخے کا منبع کیا ہے کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ اس جسارت کی ہمت کیسے کی گئی کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ رسول اکرم پر تم نسیان کا کیسے الزام لگا سکتے ہو کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ نعوذ باللہ رسول اکرم پارٹی بازی کرتے تھے یہ کون لوگ تھے یہ کیا تھے کل جب شب ولادت امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور اللہ نے مجھے زندگی عطا کی اور توفیق شامل حال رہی اور حضرت امام ادوان عجل اللہ تعالی فرج شریف نے میری مدد کی میں بیان کروں گا دین کے ساتھ کیا کھلوار ہوا ہے دین کو کہا لے گئے ہیں اب تو میرا ایمان مکتب اہل بیعت پر ہزار گناہ بڑھ گیا آئے جب سے میں متعالیات کی اور دیکھا کہ دوسروں کی کتابوں میں الحمدللہ زیر ایکیڈمی کی محققین سے میں ہیلپ لیتا ہوں چاہے اپنے دور روز کی ہو چاہے اور جگہوں پر گفتو کرنے کے لئے علامہ فقر الدین صاحب ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا سجاد قائمی صاحب ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا عزر زیدی صاحب ہیں اور میری مشکلات کو حل کر دھون کے دیتے میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں لیکن جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا رب رحم ہما کما رب آنی صاحب عجیب بات نہیں چاہے تھوڑی ایک باہر کی بات کر کے پھر تفسیر پہ آتا ہوں عجیب بات نہیں ایک ہندو گھرانا جو ہے وہ کسی طرح سے اسماعیلی ہوتا ہے اور اسماعیلی گھرانا جو ہے وہ مرہوم میں ان کو آیت اللہ کا عنوان دیتا ہوں حاجی غلام حسین حاجی ناجی رحمت اللہ علیہ اللہ مقام مجالی سے امام حسین میرے والد صاحب اور دازہ بتاتے تھے مجالی سے امام حسین ورٹیج سی اور مہون اگر جو انڈیا کے گھرات کے علاقے ہیں مجالی میں بلاتے تھے اور یہ نیاز کی برکت ہے نیاز کی مخالفت کرنے والوں نیاز کی برکت دیکھو یہ الگ بات ہے کہ نیاز کا ٹرین شوہ شاہ کا بن گیا میں الزام نہیں لگاتا لیکن احتیاط تو کرنی چاہیوں اس نیاز کے چکر میں لوگ بیٹھتے تھے مجلس سنتے تھے نیاز لے کر جاتے تھے وہ نیاز کا چکر کہاں تک پہنچ گیا کہ وہ نیاز لیتے لیتے اسی نیاز والے کے رب العالمین مکتب اہلِ بیت علیہ السلام سے وابستگی آج ہمیں وہاں تک لے کر آ رہے کہ ہم ہمیں توفیق میری کہ ہم حوضہ علم اقوم چلے گئے اور بے شک میں استاد مطرم حضرت آیت اللہ سعید حسین مرتضی نقری صاحب اللہ تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اگر آج علم دین میں کسی نے انقلاب برپا کیا ہے کم از کم پاکستان اور ہندوستان اور ان علاقوں حتی یورپ میں بھی میں کہتا ہوں لیکن چلے بعض لوگ کہتے ہیں ہلکہ ہاتھ رکھیں چیلنج تو میرا یورپ کا بھی اور خواتین کی تعلیم کے ایران اور اراک کے علاوہ بانی میرے استاد مطرم اور جو ان کی قربانی ہیں شاید لوگ تصور نہ کر سکیں چلیں آگے بڑھتیں ہندو سے اسماعیلی اور اسماعیلی سے اسنا شریر اور اسنا شریر زہوزہ علمیہ قم بیس سال الحمدللہ زہوزہ علمیہ قم میں موقع ملا ابتدا سے اجتہات کے درجے تک دوروس حاصل کی حیرت اللہ سید شیخ محمد حادم عرفت علی اللہ مقام آیت اللہ العظمہ سید محمد قادم حائری حفظ اللہ تعالی آیت اللہ ناصر مقارم شیر حفظ اللہ تعالی آیت اللہ وحید خوراسانی حفظ اللہ آیت اللہ تقدیری آیت اللہ رفیان بیس سال حوضہ علمیہ میں بیٹھ کر علوم محمد وآل محمد علیہ السلام کے اوشن کے پاس دیکھ کر کچھ قطرے ہم نے لینے کی کوشش کی اور اگر کسی زمانے میں ہمارا ایمان پھر بھی اس حد تک نہیں تھا آج جب ہم نے تقابلی جائزہ لینا شروع کیا اور ہم نے اہل سنت کے منابع کا متعلق شروع کیا یا ہم نے اپنے محترمین اور دوستوں اور بزرگوں سے درخواست کی کہ یہ مطالب یہ مطالب یہ مطالب میرے لے کر آئیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے سنتے تھے جب چھوٹے تھے یعنی میڈیکل کالیج وغیرہ میں تھے کچھ مناظری کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی کچھ مولو مشتاق صاحب مروم کی کتابیں اور دوستوں کی پڑھی تھی لیکن ہوتا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا اب جب اپنی آنکھوں سے کتابیں ہم نے دیکھی اور ایک پورا مجموعہ اللہ فقرالل صاحب نے ہمیں ہدیہ کیا اور جب ان کتابوں کو کھولتے گئے حیران ہوں حیران یعنی میرے لیے یہ امکان نہیں ہے کہ ان باتوں کو میں یہاں بیان کروں اور میری اصل میں بھی کسی کے مقدس کسی کے مقدسات کی توہین کرنا ہی نہیں میرا اساتھیر نے مجھے سکھائی میں اپنی بات کرتا ہوں میں اللہ کی بات کرتا ہوں رسول کی بات کرتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کی بات کرتا ہوں اور جہاں ممکن ہے اپنی حقیر زبان سے بفضل الہی و بتائی دیمام زمانہ کوشش کرتا ہوں لیکن یقین کیجئے ہم ان کتابوں میں اللہ سبحان و تعالی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل وسلم کے بارے میں حتیٰ امہات المومنین کے بارے میں جو بہت زیادہ سینہ ٹھوک کے ان کا اترام کرنے کی بات کرتے ہیں اصحاب اصحاب کرام کے بارے میں آپ سوچیں کہ آن ایر بیڑ کے بعض لوگ اصحاب رسول کو جو ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق اصحاب رسول ہیں اس نے کے تعریف ہیں الگ الگ ہیں جن کو وہ اصحاب رسول کہتے ہیں اور خود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں یا انہوں یا انہوں تصمے چوری کر لئے تھے اب رسول نے واپس نہیں لیا اور کہ عذاب جہنم چکھو کسی جنگ میں کوئی رضا چرا لی تھی اس کے پاس رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے جہنم کا مدہ چکھو بھرے ہی چیزیں ہم کہتے ہیں بھی ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں تصور نہیں کر سکتے اب آپ کہیں کہ واقعی صاحبی اور غیر واقعی صاحبی کونسی ہیں اس پہ گفتو کل کل لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مستان تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدارہ خدارہ دین اسلام پر مضحاب مت کریں کھلوار مت کریں ہمارے لئے بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کی شان میں جو توہین ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں جو توہین ہوئی ہیں اس لئے بہتر ہے مکتب تشیعیو کے لوگ بھی اور مکتب اہل سنت کے حضرات بھی متعالیات کو آگے بڑھائیں اہل سنت اہل تشیعیو کی کتابوں کا متعالیہ کریں اچھا ہمارے یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ ہماری مثلا اصول کافی جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے اور جتنی روایت ہے اس میں صحیح ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں تو امام زمانہ کی تائید موجود ہے امام زمانہ فرج و شریف کی تائید موجود ہونا کئی بات کی دلیل نہیں کہ اس میں ایسی حدیث نہیں کہ مثلا ہم مثال کے طور پر دیتے ہیں کوئی سنت کی کمی امام زمانہ نہیں تائید نہیں کہ الکافی جو ہے نجل بلائے بلکل کمپلیٹ جس طرح اہل سنت یہاں سیہ ستہ کو سمجھا جاتا ہے نہیں ہر حدیث پر جرہ ہوگی اس کی روایت پر بھی جرہ ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ آیا سنت ٹھیک ہے سب سے پہلے پھر دیکھا جائے گا کہ قرآن کی اصل سے تو نہیں ٹکڑا رہی ماسو نے فرمائے کہ کوئی حدیث قرآن کی اصل سے دائریکٹ تناقض رکھتی اور اس کو دیوار پر مار دو جناب یہ اہل بیت علیہ السلام کا مکتب ہے اہل بیت علیہ السلام کا پہنچایا دین ہے ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام دین کی بنیاد ہیں ہمارے ہاں حضرت سلمان فارسی تک میں بات کر لیتا ہوں ان سے اوپر تو بات نہیں جاتی حضرت ابوزر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت مقداد حضرت امار بس ان کے بھی عمل حجت نہیں ہے مگر یہ کہ معصوم ان کے عمل کی تائید کریں یہ مکتب مکتب اہل بیت علیہ السلام اور جب تک معصوم تائید نہ کریں اس عمل کی حجیت پوری نہیں ہوتی ہے چاہے پوری امت پورا مکتب تشیع ایک چیز پر اجمع کر لے کہ جناب یہ ہے اگر وہ اجمع کاشف ہے اس بات کا کہ قول معصوم کہیں تھا اس قول معصوم کی بنا پر یہ اجمع ہوا ہے تو حجت ہے ورنہ اجمع خود حجت نہیں اہل سنت اجمع ذات حجت ہے ہمارے اجمع چھئی صدق حلقات پڑے رسائل پڑے دو چار سال کم پڑ کے آگئے یا نجب پڑ کے آگئے کافی نہیں ہوتا دین کو گہرائی سے سمجھ نہ ہوگا ورنہ غچہ کھا جائیں جب تک اس لئے ہمارے بعض ممبروں پہ جانے والے بعض اس کا خمیادہ ہمیں بھگت نہ پڑ رہا ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے ہمیں آڈیوز دکھائی جاری ہیں یہ کیا ہے کب تک ہم کہیں گے یہ مراد نہیں مراد نہیں مراد نہیں بہرحل تو میں ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے مکتب میں اجماع بھی کاشفیت کے عنوان سے ہجت ہے نہ یہ مثلا آج تمام تشیع علماء مراج ریبر معظم قائد محترم سارش علماء کسی ایک چیز پر اجماع کر لیں مثلا سترہ ربیل اول کو حلوہ کھانا مستحب ہے حتی مستحب پہ بات کر رہا واجب پہ نہیں ہمارے لئے ہجت نہیں ہوگا مگر یہ کہ یہ کش کرے کہ کہیں حدیث تھی اس وقت کیونکہ ہماری پہنسی کتاب کو جلا دیا گیا پورا پورے کے پورے کتاب خانے جلا دیا گیا کہیں حدیث تھی وہ حدیث علماء نے دیکھی تھی اس کی بنیاد پر یہ مطلب اقوال ہمارے پاس آئے ہیں آتے 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 یہاں پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں آرہی کہیں نہیں مل رہی ساری کتاب ہم نے اب تو اللہ بلا کر ایک حدیث کو کمپیٹرائز کرنے والوں کو اللہ جو زندہ ہیں ان کو جدہ خیر دے خصوصاً آیت اللہ لزمہ سید محمد عدد پیغانی آلاللہ مقاموں نے اس وقت آج میں حیران میں بھی تاجے کو تیس سال پہلے انہوں نے صوفے بنانے پہ لوگوں کو بٹھا دیا تھا جناب حجیط علی قرآنی صاحب انہوں نے کام کی آج کہاں چاہ کہاں پہنچ گیا اس وقت کا کام آج بھی چل رہا ہے پھر نور والے جو کمیں بڑا کام کی تو میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ زمین حجت الہی سے خالی نہیں ہو سکتی یہ ہمارے مکتب کا حصہ ہے ہمارے دین کی ضروریات کا حصہ ہے اہل سنت کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی وسلم کے بعد حجت الہی کا دروازہ بند ہو گیا ہے اب ان کے حساب سے حضرت امام مہدی اجل اللہ فراج وشریف پیدا ہوں گے اولاد رسول میں سے ہوں گے اور پھر وہ زمین پر عدل قائم کریں گے جو واقعہ آتا ہے ہمارے تسلسل پایا جاتا ہے اس لئے انبیاء علیہ السلام کے بعد آئیم معصومین علیہ السلام علی الامر قرار دیے گئے ہیں ولایت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طریب علی السلام صرف ایک عقیدت و ارادت جس طرح سے اہل سنت رکھتے اس کے لئے نہیں ہے ہمارے ہاں ولایت رسالت کے بعد رسالت کے تسلسل میں ایک اوفیشل سسٹم ہے بتائیں اہل سنت کے بھائیوں کو دوستوں کو بہن کو یہ ولایت ایک اوفیشل سسٹم ہے اور اس سسٹم کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ولایت تو امامت و خلافت جو ہے اس کے بغیر ہم کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتے ہیں آج ہم جو بہت سے لوگوں کے بہت سے عمل پر اعتراض کرتے ہیں اور اسے بدت کہتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں تو آج سمجھ کی کوئی حجت نہیں جب تک معصومین علیہ مسلم سے نہ ہر وہ چیز جو معصومین علیہ مسلم سے ثابت نہ ہو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے اللہ کا سمجھتا ہوں یوں ہونا چاہیے ہم تو جرت نہیں کر سکتے دین میں کہیں میں سمجھتا ہوں تشقیص موضوع ایک الگ چیز ہے حکم الہی میں سمجھتا ہوں کہ یوں ہونا چاہیے میں اور تم تمہاری حیثیت کیا مہراج کرام بھی پابند ہیں رہبر معظم بھی پابند ہیں کہ اپنے کسی فتوے یا اپنے کسی حکم کو قرآن و سنت و اقوال اہل بیت علیہ مستنت کریں ورنہ نہیں ہو سکتا ہے اقلی دلیل وہ اپنی جگہ پر ہے وہ گفتی وہ الگ ہے اگر اجماع کی بات بھی آتی میں نے سمجھا اور یہ اللہ تعالی نے اپنے پر واجب قرار دیا ہے کہ زمین اس کی حجت سے خالی نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے حدیث نقل کی اگر زمین پر اللہ کی حجت نہ تو زمین جو کچھ سب تباو برباد ہو جائے اور اس دین کا کیا بھروسہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ریکھ لیجی لوگوں کے ہاتھ میں جانے والے دین کا کیا کھلوار ہے رسول اکرم بھول گئے اللہ اکبر یعنی یہ کفریہ کلمات پر ہمارے تو کوئی ذرا سی زبان سلپ ہو جائے تو ایف آئی رکھ رسول اکرم بھول گئے جناب شب قدر کی کونسی تاریخ تھی یہ آن لائن ہوا ہے شب قدر کی کونسی تاریخ تھی اللہ تعالی نے خوش خوش بہار آئے تاکہ لوگوں کو شب قدر کی تاریخ بتائیں کچھ دو لوگ لڑ رہے تھے کیا ہونا تھا حضور بھول گئے یاد رکھی گا عسمت رسول پر اگر ایک کرونا وائرس جتنی بھی آنچ آئی یہ پارا پارا ہو جائے پھر آپ نہیں لوگ سکتے کب رسول نعوذ بلہ بھول گئے کب رسول نے یاد رکھا کیا چیز یاد ہے قرآن کی آیات کے بارے میں ہے کہ شیطان نے رسول اکرم پر آیت نازل کر دی آیت غران پوچھ ہے نا استاد مطرم نے ہمارے لئے عدد شیخ محمد حضی عارفت نے بہت مفصل گفت ہو کی دل کا آیات الغران شیطان آیت نازل ہو گئی رسول اکرم آیت آیت ایسا کس لیول پر کھڑا ہمارے تو چند ممبر پر بیٹھنے والوں پر افراز کرتے ہو نا تم کہ جناب اس نے ممبر سے یہ کہہ دیا ہمارے تو افراد کا مسئلہ تم بیان کرتے تمہارے تو مکتب کا مسئلہ تمہاری کتابوں میں تمہارے ایمان کا حصہ ہے کیا جواب دوگے قیامت میں رسول صلی اللہ علیہ 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 سلام کہتے رسول قیامت میں بھول جائیں گے پھر اللہ یاد دلائے گا کلمہ اللہ اکبر سیدہ میں بات کو نہ کھول لوں بہتر ہے لیکن کلمہ کھل کر نکات دوں گا دلیلیں ہوا میں بات نہیں کروں ابھی مولا کائنات پہ کیا ظلم ہوتا ہے امام حسین پہ کیا ظلم کس طرح سے سختیاں تکلیفیں پر کیا ظلم ہوتی امام حسین کو کربلا میں اپنی قربانی دینے کی اتنی بڑی قربانی والی علیہ سلام از بولیت الامت و برائی مثل یزید فاتحہ اسلام کو پڑھو اگر حکومت یزید کے آت میں دے دی جاتی ہے کس نے یزید کے آت میں حکومت دی امت نہیں یا کسی اور نے دی دینے والے کو کیسے ہم کہیں کہ جناب دینے والے نے صحیح کام کیا جبکہ خود یزید پر لانت بھیجی جاتی کیسے ہو سکتا ہے یزید کو حکومت کربلا مزاق نہیں مزاق ہم نے تو ہم شیعوں نے بھی کربلا کو رسمی طور پر لے لیا کہ بس مجلس سے ہوں گے رہے آو مات ہوں کربلا کے فلسفے پہ تو جاؤ پہ ہمارے علماء نے کہنا جرو کر دیا کربلا کا فلسفہ کیا بس کربلا کربلا ہے اورے بھائی کربلا نے اسلام کو زندہ کیا نہیں اسلام کو زندہ کر کے آج تک بچائے رکھا ہے پتا چلتا ہے کہ کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں اگر کربلا نہ ہوتی تو آج ہمارا حشر ان سے زیادہ برا ہوتا میرا دل بہت بہت کچھ بولنا چاہتا لیکن ظاہر ہے اتحاد امت میں پارا اتحاد امت کو پارا پارا نہیں کر سکتے ہیں اتحاد کے ساتھ اکرام کے ساتھ دلیل کے ساتھ گفت کرنا ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ ہم ذمہ داری کو بورا کرتے رہیں گے اپنی بات بھی بتائیں گے اور دوسری جگوں پر جو سخم موجود ہیں ان کی مذہب کو چھیڑیں گے نہیں صرف حق کو واضح کریں گے پہلے والے تجھے محمد علی محمد کا واسطہ ہماری کوتائیوں سے در بہدر فرما ہم نے اگر مکتب کے دفاع میں کوئی کوتائی کی ہے خدا نخواستہ جان بوجھ کر یا نسیان یا سہون پہلے ہمیں معاف فرما دے اسرائیل اور اس کے سارے دوستوں کو نابود فرما دے زمانے کے امام کو راضی فرما دے ہمارے مرہومین چوہدہ کے درہ بلند فرما ہم سب کو کرونا وائرس کی بیمارے سے بچا ہمارے پیارے ملک پاکستان کو اس مشکل سے آزاد فرما دے جہاں جہاں عطا فرما ہمیں موت کے وقت اہل بیت کا دیدار عطا فرما ہماری رسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں نے زمانے کے مام کو راضی فرما ان کی ظہور میں تعجیل فرما تمام اربعہ مومنین مومنات شہدہ صلح کے فاتحہ اللہم سول علیہ محمد وآل محمد وعج